پرانی شہر کے آٹوڈریورٹس کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاکڈون میں مزید توسی سے وہ فکرمند نظر آ رہے ہیں لیکن وہیں نرمی کے اوقات میں اضافے سے تھوڑی سی راہد بھی محسوس کر رہے ہیں اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چار منار آٹو اسٹرینڈ کے کچھ ڈریورٹس نے کیسی آر حکومت سے عبیل کی کہ وہ ان کے مالی وہ معاشی مشکلات پر توجہ کرتے ہوئے ان کے لیے خصوصی پیکچ یا مالی امداد کا اعلان کرے تاکہ ان کے خاندان کے افراد کے لیے کچھ نہ کچھ گزر بسر کا انتظام ہو سکے کیونکہ نرمی کے دوران وہ ٹرافک چانانا سے پریشان ہے وہیں فیرنسروں کے سختی کے ساتھ مظالم اور آٹو مالکان کی جانب سے کرائے کا سختی سے مطالبہ ان کے مسائب میں اضافہ کر رہا ہے برحال اس سلسلے میں چار منار آٹو اسٹرینڈ کے آٹو ڈریورس نے اپنے پریشانیوں کا اظہار کیا پیشے اے ایز نیوز کی یہ خاص ریپورٹ سلام علیکم میرا نام سید آجید ہے میں کالے پتھر کنٹا سما گاڑی چلا تو اور یہاں اتنا پریشانی اور یاری چانمار اسٹران پہ ہم لوگوں کو تھرنے نہیں دے رہے اور ایک بات جیسا تھوڑا ٹائم ہوتا کی نہیں کی ٹنشن کر دے رہے کوئی گاڑی اگر روک رہے ہیں تو ایک سو بیندیس کا چالان یا ایک خدار بہت دینس کا چالان یا نوام نہیں ہے وہ حق پہ میں ماندے ذر مگر یہاں تھوڑا وہ ٹائم بڑھا تو مانگو بھی پریشانی کم ہو دی پانچھے بدکتا بھی لوگ ڈن کے بعد دھوا تو بہت دگلی بھی دور تھی اور گھر میں کس تو بھی چلتا کرتا اور بہت پریشانی ہو رہی کہاں سے چلیں گے بھولا پانچھے سو روپے بھروپر نے کما سکتے ہیں گاڑی کے گھتے بھولے حال سے ہو جا رہے ہیں سیٹھاں کوئی ماف نہیں کر رہے ہیں ڈیلی کے تین سو دینے آپ یہ سو روپے تو بھی دینا بھول کے پر ہیں سو روپے بھی گھر کو نہیں لے جائیں گے آپ بھولی آپ لوگ سے یہی ہے کہ ایک پانچھے بھولے کے بعد آپ لوگ ڈاؤن کری ہے اب یہ ٹیم پہ کر رہے ہیں تو ہمارا کچھ پائیسہ بھی نہیں مل رہا نہ کچھ حملہ کما کے لے کے جا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں کان سے گریں گے پتہ ہی آپ اور ایک بات ہمارے تیلنگانے سے یہی ہمارے روپے لے کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں لوگ ڈاؤن تھوڑا بڑھا ہی آپ کے بعد میں ڈالنا چھے کہ چھے مجھے کے بعد یہ پریشانیاں بھی دور ہوتے اور پولیس آلیاں پر سنتے ہیں کچھ بھی ہو جانتے ہیں پولیس والے اور درہا گاڑی روکتے ہیں ہمارے پر ہونڈلے دے ہو لگا یہ ٹرابی کو یادی ہو جاتی بھول گیا اور راستہ رکنے کو ہونے کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن تھا تقریب دے ہیں ایک ہزار پینتیس کے بھی پھوٹوان ماردے ہیں آپ بتائیے کیا کریں گے کتنا پریشانی ہو جاری ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ دکانہ میں ہمارے کچھ کرایا کے پیسے زیادہ لگ رہے اور آنے جانے کے لیے ہمارے کو بہت تکلیف ہے اور گھر کا کرایاں دینا اور دکان کا کرایاں دینا ہے ہمارے ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے لیے کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کرو اب ٹائم ہو گیا میں ٹائم نہیں ہوا تو بھی اب جلدی بن کر کے چلے جارہوں جلدی بن کر کے چلے جارہوں نے تو کوٹو کس نے وہ کس نے یہ کس نے یہ آٹو والوں کو ستا رہے ان کو ستا رہے اور یہ چالے نہ کر رہے یہ کر رہے یہ سب کیا ہے یہ آپ کچھ بھی کر نہیں سکتے آپ کرو آپ کچھ بھی کرو ساپ سب کو بول رہا ہوں میں جتنے پولٹیکل والے ان لوگ سب کو بول رہا ہوں یہ بات اور یہ اس کی نمائندی کریے آپ جلدی سے جلد کچھ مسئلہ کریے اسے پہلے لاب ڈاؤن میں غریب لوگوں کو راشن دیئے تھے کنٹرول میں چاول دو مہنے کا فرید دیئے تھے اب تو وہ بھی نہیں کرے اب اس نے گئی سال سے زیادہ ہے اب تو زیادہ وہ کرونا کا وہ ہے ہم پھورا ماس لگا کے وہ لگا کے سب چیز کے کامہ کر رہے آپ لوگ کیا کر رہے اوڈ لینے کو آتے ہیں صاحب آپ دو ہاتھ جھوڑ کے آتے ہم آپ دو ہاتھ جھوڑ کے بولے تو بھی آپ نہیں سن رہے ہمارے کچھ کر رہے ہی نہیں غریبہ ہم کہتے ہیں بھائی میرا نام حامید ہے ہم کو تھیلنگانہ حکومت سے ایک ریکویس ہے کہ تو اچالانوں میں نرمی کریے پہلے 135 روپے تھا اپ 635 روپے ہو گیا چالان پھر آپ جو اینا ماس لیے 1500 روپے چالان کر دی ہے کاروبار نہیں ہیں بہت پریشان ہے تو آپ کو کورپریٹ کریے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ کورپریٹ کریں گے اگر ہم فالٹ میں رہے تو آپ برابر چالان کریں آپ فالٹ میں نہیں آپ لوگ جو اینا ہم کو 1500 700 چالان پر کریں تو اب ہم کاروبار کریں گے کیا اور آپ کو دنگیں کیا تو پلیس سر روپے کریں گے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے نا پھول ٹھیک ہے